بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم نے چپٹر فائف کا ٹاپک پڑھنا ہے آرٹیفیشل سیٹالائٹس یعنی مسنوی سیارے سب سے پہلے سیٹالائٹس ہم کہتے ہیں کس کو ہیں سیٹالائٹس کہتے ہیں اگر کوئی بھی اوبجیکٹ کسی بھی پلانٹ کے گرد ریوال کرتا ہے گومتا ہے تو اسے ہم کیا بولیں گے سیٹالائٹس سیٹالائٹس جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ہم اپنی سہولت کے لیے جو ہے وہ سپیس میں بیٹھتے ہیں اور یہ بلکل اسی طریقے سے جس طرح نیوکلس کے گرد شیلز میں الیکٹران ریوال کرتے ہیں ویسے ہی زمین کے گرد آر بیٹس ہوتے ہیں فرض کر لیا یہ ہم چھوٹی سی زمین کنسیڈر کر لیتے ہیں یا نیوکلس میں جس طرح کہہ لیں کہ یہ شیلز ہیں اور ہر شیل میں الیکٹرانز ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو زمین ہے اس کے گرد بھی آر بیٹس بنی ہوتے ہیں یہاں پر ہم شیلز کہتے ہیں لیکن زمین بھی صورت میں ہم اس کو کس کا نام دے دیتے ہیں آر بیٹس کا تو آر بیٹس ہوتے ہیں ہر آر بیٹ میں جس طرح ہر شیل میں الیکٹرانز ہوتے ہیں اسی طرح ہر آر بیٹ میں بھی کیا ہوتے ہیں سیٹلائٹس ہوتے ہیں ان کو بیجا جاتا ہے اور یہ زمین کے گرد اگر ہم کہہ لیں کہ یہ ارث ہے تو جس طرح آر بیٹس سرکلر پاتھ میں ہیں سرکلر فارم میں ہیں تو جو سیٹلائٹس ہوں گے وہ بھی کیا کریں گے انہی سرکلر پاتھ میں زمین کے گرد کیا کرتے ہیں ریواز کرتے ہیں اب سیٹلائٹس دو طرح کی ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں نیچرل اور ایک کو ہم بولیں گے جو آج ہمارا ٹاپک بھی ہے آرٹیفیشل نیچرل اس کا مطلب ہوتا ہے قدرتی اور آرٹیفیشل اسے ہم کہتے ہیں مسنوئی قدرتی سے مراد کیا ہے نیچرل سیٹلائٹس سے مراد کیا ہے اگر کوئی سیٹلائٹ کسی پلانٹ کے گرد یا زمین کے گرد نیچرلی طور پر قدرتی طور پر ریواز کر رہا ہوگا تو اسے ہم نیچرل سیٹلائٹس کریں گے فارزیمپل مون چاند زمین کے گرد نیچرلی طور پر ریواز کرتا ہے اسے ہم مچبور نہیں کرتے تو وہ سیٹلائٹس کون سے ہوں گا نیچرل سیٹلائٹ جبکہ آرٹیفیشل سیٹلائٹس کون سے ہوتے ہیں جس طرح سادہ سیمسال لے لیں کمیونکیشن سیٹلائٹ کی کمیونکیشن سیٹلائٹ جسے ہم کمیونکیٹ کر سکتے ہیں یعنی ہم یہاں پر بیٹھے دنیا کے کسی بھی ملک میں بیٹھے اپنے دوست رشداروں کو کال کر سکتے ہیں ان سے بات چیت کر سکتے ہیں تو وہ کس کی مدد سے ہوتا ہے آرٹیفیشل سیٹلائٹس کے ذریعے اسی لئے کے سے ایک سٹیشن بنایا جاتا ہے وہاں پر انٹینہ کا استعمال کیا جاتا ہے اس انٹینہ کے ذریعے جس طرح پہلے ہوتے تھے ٹی وی وغیرہ اب تجھے کیبل آگئی ہے ٹی وی ہوتا تھا ٹی وی میں ایک انٹینہ لگایا جاتا تھا وہ انٹینہ کیا کرتا تھا سنگلز کو کیچ کرتا تھا اور جس کی وجہ سے ٹی وی میں آواز کی کوالٹی اور تصویر کی کوالٹی پکچر کی کوالٹی جو ہوتی تھی وہ بہتر ہوتی تھی تو جتنے وہ اچھے طریقے سے سنگلز کیچ کرے گا اتنے اچھے طریقے سے ہمیں آواز بھی سنائی دیتی تھی اور جو پکچر تھی تصویر تھی وہ بھی اتنے اچھے طریقے سے نظر آتی تھی تو اسی طرح ایک سٹیشن ہوتا ہے جہاں پر انٹینہ کا استعمال کہہ جاتا ہے اس انٹینہ کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے سپیس میں جو ہم نے سیٹالائٹس کو بیجے ہوا ہے وہ سنگل وہاں سے جو ہوتا ہے وہ سیٹالائٹس سے کام کروانا ہے تو سپیس اتنے ہمارے پاس تو آئین ہی ہے کہ ہم وہاں پر فورن راکر میں بیٹھے اس پیس میں چلے گے تو یہ آنے جانے میں بھی بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو اس حوالے سے ہم کیا کرتے ہیں سنٹینے کے ذریعے ہی سنگلز کو بیجتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ جو بھی ہم انس کو انفرمیشن دینا چاہتے ہیں یا جو بھی اس انفرمیشن لینا چاہتے ہیں وہ ہمیں آسانی کے ساتھ مہیا ہو سکے تو آرٹیفیشل سیٹالائٹس کون سے ہو گئے جو سائنٹس نے پھر اپنی سہولت کے لیے سپیس میں بیجے ہوئے ہیں تاکہ وہ ہمارے جو بہتری کے لیے یا ہمارے جو ضروری انفرمیشن ہے یا ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کیونکہ سیٹالائٹ صرف کمیونیکیشن سیٹالائٹ نہیں ہے سیٹالائٹس وہ طرح کے ہم نے بیجے ہوئے ہیں جس طرح ہم پہلے ہی بتا دیتے ہیں جی کہ دو دن بعد بارش ہوگی میں کوئی موسمیات والے ہمیں پہلے ہی بتا دیتے ہیں ہم یہاں پر بیٹھے پوری دمیا کے چینلز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں تو سارے کے سارا کس کے ذریعے ہوتا ہے انہی سیٹالائٹس کے ذریعے ہوتا ہے جو آرٹیفیشل سیٹالائٹ ہوتی ہے اس کی زمین سے جو ہائٹ ہے وہ تقریباً کتنی ہوتی ہے 42,300 کلومیٹر یعنی 42,300 کلومیٹر اتنی ہائٹ پر ہم آرٹیفیشل سیٹالائٹس کو زمین سے بیٹھتے ہیں اب آرٹیفیشل سیٹالائٹس جس طرح میں نے بولا ہے کہ اس کو ہم آٹھ بٹھ میں بیٹھتے ہیں اب یہ زمین کے گیر روٹیر کرتے ہیں ریوال کرتے ہیں ریوال کرنے کا دورانیاں یعنی کتنی دیر میں ریوال انہوں نے کرنا ہے ایک دن میں دس دن میں بیس دن میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آرٹیفیشل کی زمین سے ہائٹ کتنی ہے دوسرا سیٹالائٹ کی زمین سے ہائٹ کتنی ہے دوسرا سیٹالائٹ کی ٹائپ کون سی ہے اب ایسے سیٹالائٹس بھی ہے ارٹھ ہم جانتے ہیں زمین بھی اپنے ایکسیس کے گیر روٹیٹ کرتی ہے اور ایک چکر جو ہے وہ چوبیس گھنٹوں میں مکمل کرتی ہے یعنی ایک چکر زمین جو ہے ایک چکر سے مراد کیا ہے کہ جہاں سے وہ شروع ہو مثلا یہ سرکلر پاتھ ہے اگر وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے تو ایک مکمل چکر سے مراد ہے کہ دوبارہ اسی پوائنٹ تک وہ کتنے دیر میں آتی ہے جی ٹونٹی فور جو ہے ٹونٹی فور آرز میں وہ ایک چکر مکمل کرتی ہے اب کچھ سیٹالائٹس ایسے بھی ہیں جو ٹونٹی فور آر میں ہی اپنے ایک چکر جو ہے زمین کے گرد وہ کمپلیٹ کرتے ہیں اب جس طرح ہم نے یہاں پر سیکنڈ چپٹر میں ریسٹ اینڈ موشن کی ڈیفنیشن پری تھی ریسٹ میں ہم نے پڑا تھا اگر ایک باڈی دوسرے باڈی کے لحاظ سے اپنی پوزیشن چینج نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے وہ باڈی آپس میں کیا ہوں گے ریسٹ کی حالت میں ہوں گے وہیں پر ایک اگزیمپل تھی کہ اگر یہ دو گاریاں ہیں یہ بھی سکسٹی کی سپیٹ سے موگ کر رہی ہے یہ بھی سکسٹی کی سپیٹ سے موگ کر رہی ہے لیکن دونوں بلکل اسی طرح سیدھی لائن میں جا رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ نہ یہ گاری اس گاری کو کراس کر رہی ہے نہ یہ گاری اس گاری کو کراس کر رہی ہے تو یہ دونوں گاریاں ایک دوسرے کے لحاظ سے ریسٹ کی حالت میں ہیں چاہے وہ سکسٹی کی سپیٹ سے موگ کر رہی ہیں لیکن چونکہ وہ ایک دوسرے کے لحاظ سے پوزیشن چینج نہیں کر رہی تو اس کا انطلب ہے وہ کیا ہے ریس کی حالق میں اسی طریقے سے زمین اپنے ایکسس کے گھر دیکھ چکر ٹونڈی فور آر میں کمپلیٹ کرتی ہے اور جیسے جیسے زمین روٹیٹ کر رہی ہے ویسے ویسے اس کے قریب جو سیٹلائٹس ہیں وہ بھی کیا کر رہے ہیں روٹیٹ کر رہے ہیں تو یہ دونوں سپیڈ سے دو موو کر رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کے لحاظ سے اپنی پوزیشن چینج نہیں کر رہے تو ایسے سیٹلائٹس کو ہم کہتے ہیں جیو سٹیشنری سیٹلائٹس نام کیا جے گا جیو سٹیشنری سیٹلائٹس جیو کہتے ہیں زمین سٹیشنری کا مطلب ہوتا ہے ریسٹ کی حالت میں یعنی ساکن حالت میں تو چونکہ یہ زمین کے ساتھ ساتھ اپنے ایکسس کے گز جو ہے زمین اپنے ایکسس کی دروٹیٹ کر رہی ہے ویسے سیٹلائٹس بھی جو ہیں وہ بھی کیا کر رہی ہیں زمین کے گید روٹیٹ کر رہی ہیں تو یہ زمین کے لحاظ سے ریسٹ کی حالت میں ہے اس لیے ہمینے کہتے ہیں جیو سٹیشنری سیٹلائٹس اور یہ جس آر بٹ میں ہوں گے چاہے وہ اس آر بٹ میں ہے چاہے وہ اس آر بٹ میں ہے تو جس آر بٹ میں ہوں گے اس آر بٹ کو ہم بولیں گے جیو سٹیشنری آر بیٹ یعنی وہ آر بیٹ بھی زمین کے لحاظ سے کیا ہے ریس کی حالت میں اور وہ سیٹل لائٹس بھی زمین کے لحاظ سے کیا ہے ریس کی حالت میں تو اس لیے ایسے سیٹل لائٹس کو بولیں گے جیو سٹیشنری سیٹل لائٹس اور ایسے آر بیٹس کو بولیں گے جیو سٹیشنری آر بیٹس اسی طرح ایک اور سیٹل لائٹس ہیں جن کو ہم کہتے ہیں جی پی ایس جی پی ایس سیٹل لائٹس یعنی جی کا مطلب ہوتا ہے گلوبل پوزیشننگ پی کا مطلب کیا آجے گا پوزیشننگ اور ایس کا مطلب ہمارے پاس پھر کیا ہوگا سسٹم گلوبل پوزیشننگ سسٹم جس طرح اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے موبائل میں اگر آپ نے یہاں سے کسی بھی جگہ جانا ہو آپ کو اس کا ڈریس نہیں پتا تو آپ فوراں موبائل میں گوگل ایپ جو ہوتے ہیں اب تو گوگل میپ کے نام سے وہ اپلیکیشن سٹال ہوتی ہے ہمارے موبائل میں لیکن پہلے جو اپلیکیشن تھا اس کا نام ہوتا تھا جی پی ایس اور وہ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی بھی جگہ جانا ہو تو ہم فوراں کیا کرتے ہیں اپنے موبائل کی لوکیشن کو آن کرتے ہیں اور گوگل میپ کے ذریعے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ وہ جو چیز ہے وہ یہاں سے کتنے ڈسٹرس پہ ہے اور اس کے لئے بہترین روٹ کون سا ہے یعنی کس سر کے ذریعے یا کہاں سے ہم جائیں تو وہ ذرا شارٹ کٹ پڑے گا تو جی پی ایس کا کام یہی ہوتا ہے گلوبل پوزیشنگ سسٹم یہ ہم کسی بھی جگہ پر چاہے وہ ہوا یعنی ابھی ہوا میں زمین میں سمندر میں کسی بھی جگہ کی کسی بھی چیز کی لوکیشن جو ہے اس کو ہم فائنڈ کر سکتے ہیں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں جی کہ وہ یہاں پہ ہیں یہاں تک ہم ڈسٹنس ہے اگر ہم پیدل چلیں گے تو اتنا ڈسٹنس ہوگا بائک پہ جائیں گے گاریوں پہ جائیں گے ہوائی جہاز میں جائیں گے تو یہ سارا کا سارا وہ جو کیلوکولیشن ہے یعنی وہ ہمیں کیلوکولیٹ کر کے بتا دے گا جی کہ پیدل اتنا ڈسٹنس ہے گاریوں کے ذریعے اتنا ڈسٹنس ہے ہوائی جہاز کے ذریعے اتنا ڈسٹنس ہے تو یہ سارا کا سارا ہم کیا کرتے ہیں اپنے جی پی ایس سیٹل لائٹس کے ذریعے یا گلوبل پیزشنگ سسٹم سیٹل لائٹس کے ذریعے ہم اس چیز کو فائنڈ کر سکتے ہیں یہ تقریباً جو ہم نے سپیس میں بیجے ہوئے ہیں یہ تقریباً ٹونٹی فور سیٹل لائٹس ہیں یعنی ان کی جو تداد ہے وہ کتنی ہے ٹونٹی فور اور یہ ایک دن میں دو دفعہ زمین کے گذر والو کرتے ہیں اور ان کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ تقریباً ہوتی ہے ٹری پوائنٹ ایٹ سیون کلو میٹر پر آر میں بھی ہوگی اور پر سیکنڈ میں بھی ہوتی ہے تو ٹری پوائنٹ ایٹ سیون کلو میٹر پر سیکنڈ یعنی ایک سیکنڈ میں ٹری پوائنٹ ایٹ سیون کلو میٹر تک یہ جو ہے اتنی سپیڈ تک یہ روٹیٹ کر سکتے ہیں ریوال کر سکتے ہیں یا موو کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی آ سکتی ہیں تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے یہ سائٹ پر ایک باکس دیا ہوا ہے ان باکس کو بھی آپ اچھے طریقے سے یاد کریں گے اس کے بعد یہ آگے نیکس ٹاپک ہے موشن آف آرٹیفیشل سیٹالائٹس جو ہم نے آرٹیفیشل سیٹالائٹس سپیس میں اپنی سہولت کے لیے بیجی ہیں ہم چیک کرنا چاہتے ہیں جی ان کی مومنٹ اس کی موشن اس کی حرکت کو تو اس کے لیے ہم جانتے ہیں کہ یہ اگر ہمارے پاس یہ اردھ ہے زمین ہے تو اس کے گرد کیا ہیں جی آربیٹس اور ہر آربیٹس میں کیا ہیں سیٹالائٹس زمین کے گرد جو ہیں وہ ڈیوال کر رہے ہیں حرکت کر رہے ہیں اب زمین کے کدے ڈیوال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کی زمین اس کی جو موشن ہے وہ کونسی ہونی چاہیے پھر سینٹی پیٹل سوری اس پر جو فورس لگنی چاہیے یا اس کو اگر ایک سرکل میں گمانا ہے تو اس پر جو فورس لگتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے سینٹی پیٹل فورس اب یہاں پہ سینٹی پیٹل فورس کون پروائیڈ کرے گا یہاں پہ جو زمین کی گریویٹیشن فورس ہے وہ کیا کرے گی اس کو نیسیسری سینٹی پیٹل فورس نیسیسری کا مطلب کیا ہے کہ اتنی سینٹی پیٹل فورس مجود ہو کہ وہ اس سیٹالائٹ کو اس سرکلر پاتھ میں اس آرڈبٹ میں گھما سکے اب ہم فرض کر لیا کہ یہ ہمارے پاس یہ کہنے یہ سیٹالائٹ ہے اب اس کا کچھ نہ کچھ میس ہوگا اس کو ہم فرض کر لیتے ہیں جی وہ سمال ایم ہے اگر وہ ایک سرکلر پاتھ میں روٹیٹ کر رہا ہے تو سینٹر سے یہاں تک جو ڈسٹنس ہے وہ کیا ہوگا اس کا ریڈیس یعنی اور تو اس کی سینٹی بیٹر فورس ہمارے پاس آگئی ایو سی ایکول ٹو ایم وی ناٹ سکیئر اوور آر ناٹ وی ناٹ وی 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 اسی طریقے سے آر ناٹ ریڈیس آف آر بیٹ کیونکہ ڈیفرنٹ آر بیٹس ہے تو جس سیٹالائٹ کے ہم بات کریں گے اسی کے وی اور اسی کا ریڈیس اب ہمارے پاس سینٹی بیٹر فورس کیا آگئے پھر ایم وی ناٹ سکیئر آور آر ناٹ اب ہم جانتے ہیں زمین کی گریویٹیشن فورس ہے تو اس کا مطلب ہے سیٹالائٹ کا کچھ نہ کچھ ویٹ ہوگا وہ ویٹ ہمارے پاس کس کے ایکول آجے گا پھر فورس کے اور ویٹ کا فارمولا کیا ہوگا ایم جی ایچ ویسے فارمولا کیا ہوت ہے ایم جی لیکن یہاں پر ہم کیا لیں گے ایم جی ایچ یعنی گریویٹیشن ایکسیلیشن آن ہائٹ ہائٹ کے اوپر گریویٹیشن ایکسیلیشن تو جب یہ ویلیو ہم یہاں پر پر کر دیں گے تو ہمارے پاس ایکویشن بنجے گی ایم جی ایچ ایکول ٹو ایم وی ناٹ سکیئر اوور آر ناٹ میس میس سے کٹ گیا پیچھے کیا بچ گیا جی جی ایچ ایکول ٹو وی ناٹ سکیئر اوور آر ناٹ اب ہم نے فائنڈ کیا کرنی ہے موشن یعنی کتنی سپیڈ کے ساتھ وہ حرکت کر رہا ہے سیڈلائٹ تو آر ناٹ یہاں پہ ڈوائیڈ ہو رہا ہے ادھر آگر کیا ہو جی گا ملٹی پلائی جی ایچ آر ناٹ ایکول ٹو وی ناٹ سکیئر ہم وی ناٹ کرنا سکیئر روٹ اس کے علاوہ جی ایچ آر ناٹ کا سکیئر روٹ سکیئر سکیئر اسے کر گیا وی ناٹ ایکول ٹو جی ایچ آر ناٹ سکیئر روٹ اگر ہمارے پاس کرایویٹیشن ایکسیلیشن آن ہائٹ مجود ہو اور ریڈی اف آر بی مجود ہو تو ہم اس کی بلاسٹی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ فائنڈ کر سکتے ہیں اب اگر ہم فرس کر لیتے ہیں یہ زمین کے قریب ہے اگر یہ زمین کے قریب ہے جو ہمارے پاس اب آر ناٹ بسیکلی ہے آر ناٹ ہے آر پلاس ایچ آر کا مطلب سینٹر سے لے کر جو زمین کی سر ہے وہاں تک کا ڈسٹنس اور ہائٹ سے مراد زمین کی سرفیس سے لے کر جہاں تک وہ سیٹالائٹ مجود ہے وہاں تک کی ہائٹ تو یہاں پہ اگر ہم یہ پٹ کر دیں تو ہمارے پاس ایکویشن کیا بنجے گی جی ایچ آر پلاس ایچ سکیئر روٹ اب یہاں آف سیٹالائٹ جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں اب اگر ہم یہ فرس کر لیں کہ یہ زمین کے بالکل قریب ہے یعنی زمین سے جو ایک ریڈیس ہے اتنی ہائٹ پر ہے تو جو یہ آجے گا وہ اپروکسومیٹری اپروکسومیٹری کا تقریبا یعنی کہ ایسا ہے نہیں تقریبا سے مراد ہے کہ ہم فرس کہ لیتے ہیں آر اس سے تھوڑا سا آگے یا تھوڑا سا پیچھے یعنی اس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ تقریبا پانچ ہزار اب تقریبی پانچ ہزار سے مراد ہو سکتا ہے کہ وہ چیز فیفٹی ٹو ہنڈڈ کی ہو یا فورٹی ایٹ کے ہنڈڈ کی ہو لیکن یہ تقریبا پانچ ہزار یعنی پانچ ہزار کے آگے پیچھے تھوڑا سا آگے یا تھوڑا سا پیچھے تو اس صورت میں پھر ہمارے پاس جو گرائیوٹیشن ایکسیلیشن آن ہائٹ ہے یہ کس کے ایکول آجے گی گرائیوٹیشن ایکسیلیشن آن ارث یہ ویلیو اب ایکویشن میں پٹ کر دیں تو ہمارے پاس نئی ایکویشن بنجے گی وی نار ایکول ٹو جی اچ کی جگہ کی آپ اٹھ کرنا ہے جی اور آر پلس اچ کی جگہ کی آپ اٹھ کرنا ہے آر اب ہم پتا ہے جی کی ویلیو کی آتی ہے ٹین ایمی ایس مائنس ٹو ریڈیس آف ارث کی ویلیو میٹر میں کیا ہوتی ہے سیکس پوائن ٹور ملٹیپلائی ٹین کی پاور سیکس ویٹر یہ ویلیو اس ایکویشن میں پٹ کر دیں تو ہمارے پاس جو ویلیس آجے گی آر بٹ کی وہ ہم یہاں سے کیلکلیٹ کر سکتے ہیں یعنی وی نوڈ ایکوال ٹو جی کی جگہ ٹین ملٹیپلائی آر کی جگہ سیکس پوائن ٹور ملٹیپلائی ٹین کی پاور سیکس کو لکھ ٹین کی پاور ٹھری کا سکیئر یہ ہم نے کیوں لکھا یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ اوپر کیا ہے سکیئر 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 روٹ سے کیا ہو جائے گا ٹین کو سکس پوائن ٹور سے ملٹیپلائی کریں گے تو سکس ٹی فور اور اس کا جب سکیئر روٹ الگ کر کے لکھیں گے ٹین کی پاور ٹھری کا سکیئر سکیئر روٹ سکیئر سکیئر روٹ پر سیکنڈ تو ایٹ تھاؤزنڈ میٹر پر سیکنڈ لکھ لیں یا ایٹ اور تھاؤزنڈ کو پری فکس کی جگہ کلو میٹر پر سیکنڈ یہ ہمارے پاس ملسٹی قسم میٹر پر سیکنڈ میں اور اگر ہم چاہتے ہیں کس کو کلو میٹر پر آر میں کیونکہ اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے جس کی سپیڈ زیادہ ہو اس کو پھر میٹر پر سیکنڈ میں نہیں بلکہ میٹر پر آر میں ریپریزنڈ کرتے ہیں تو کلو میٹر پر آر میں ریپریزنڈ کرنا ہے تو ایڈ کو ملٹی پلائے کر دیں تھرٹی سیکس ہنڈر سے یہ سپیڈ ہزار کلو میٹر پر آر اتنی سپیڈ کے ساتھ جو سیٹ آلائیس ہیں وہ زمین کے گرد کیا کرتے ہیں روٹیٹ کرتے ہیں باقی جو نیکس نومیریکل ہیں انشاءاللہ ہم کل کریں گے اللہ حافظ